بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر رانا موئین آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے ایک انفرمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ اگر ہمارا دانت نکل گیا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کیسے کی جائے گی وہاں پہ نکلی دانت کیسے لگایا جائے گا کون کون سا لگا سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے دوست فال آتے ہیں کہ اگر دانت نکل گیا ہے تو اس کو لگوانا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں دانت جو ہے اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ پاک نے اگر دانت دیئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے ہی دیئے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے اس سوال کا کہ آپ کو دانت لگوانا چاہیے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا دانت نکل گیا ہے تو کون سا لگوانا چاہیے اس سوال کے اوپر آج ہم تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے جو آپ کو دانت اچھا لگے جو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ دانت میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو اب وہ والا دانت ضرور لگوانا ٹھیک ہو گیا دانت لگانے کی دو کٹیگریز بڑی ہیں ایک فکس اور ایک اترنے چڑھنے والا ریموویبل ٹھیک ہو گیا ایک پکا دانت اور ایک اترنے چڑھنے والا دانت پکے دانت میں دو اپشنز آگیا جاتے ہیں ایک آجتا ہے ڈینٹل امپلانٹ جو کہ ڈریکٹ ہم ہڈی میں سکرو کرتے ہیں اور دوسرا آ جاتا ہے ڈینٹل بریج جو دانت کے ساتھ دانت کی سپورڈ لی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا آج میں آپ کو ان تینوں کٹیگریز کی فائدے اور نقصان بتاؤں گا تاکہ آپ کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہو گیا پہلے ہم بات کریں گے ڈینٹل امپلانٹ پر اس کا نقصان کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں اس کا نقصان کیا ہے مہنگا ہے ایک بڑا نقصان کہ یہ باقی کٹیگریز سے مہنگا ہے دوسرا اس کا فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے 0.1% چانس ہوتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا آپ کی باڈی سے ریجیکٹ کر دے گی قبول ہی نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا دو نقصان تیسرا نقصان تین سے چھ ماہ کا انتظار کرنا بڑھتا ہے دانت لگانے کے لئے اگر ہم نے امپلانٹ کیا پھر تین سے چھ ماہ کے لئے ویٹ کریں گے پھر اس کے اوپر ہم دانت لگائیں گے لیکن کچھ کمپنیز کی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو امپلانٹ ہیں وہ ہم لگائیں گے اور اسی ویک کے اندر اندر آپ اس کو لوڈ کر سکتے ہیں اس پر دانت لگا سکتے ہیں لیکن اس کا 50-50 چانس ہے اس کا سکسیس ریٹ 50-50 ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس کے فائدے کی طرف پہلا فائدہ کہ اس دینٹل امپلانٹ کرنے کے لئے ہمیں کسی دوسرے دانت کو تنگ کرنے کی خراب کرنے کی رگرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے دانت نکلے ہے ہم اسی جگہ پہ ہڈی میں سکرو کر دیں گے ایک فائدہ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے 82-90% آپ کے اصلی دانت جیسا کام کرتا ہے تیسرا فائدہ اگر امپلانٹ فکس نہیں ہوتا فیل ہو جاتا ہے جو کہ 0.1% چانس ہے تو ہمارے پاس دوسرے آپشن ہیں لگانے کے لئے دانت آپ کے ٹھیک ہو گیا چوتھا فائدہ اس کا اس کا سکسیس ریٹ اس کا کامیابی 99.9% ہے ٹھیک ہو گیا اس کا پانچوں فائدہ امپلانٹ کرتے ہوئے مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں جی ڈریل کر رہے ہیں امپلانٹ لگا دیا ہے خون نکلایا ہے تو یہ صرف کہلیں کے دکھنے میں ہی ہے پیشنٹ نہیں فیل کرتا ٹھیک ہو گیا اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوگا امپلانٹ کرتے ہوئے سن کر کے کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پانچوں فائدہ اس کا بڑا فائدہ کہ اگر آپ کے موں میں کوئی دانت نہیں ہے تب بھی یہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے لئے ہمیں دوسرے دانتوں کی مدد درکار نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے موں میں کوئی بھی دانت نہیں ہے تو ہم پھر بھی امپلانٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئے اس کے فائدے اور نقصان اب میں آتا ہوں ڈینٹل بریج کی طرف کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں پہلے ہم نقصان ڈسکس کریں گے پہلے ہم نقصان ہیں